آج کے لیسن میں ہم اجتماعی ساکنین کا بیان پڑھیں گے پچھلے سبت میں ہم نے ہائے زمیر کا بیان پڑھا تھا ہائے زمیر جو بک ہم پڑھ رہے ہیں کتاب توزیح التجوید یعنی معروف نام ہے اس کتاب کا تجویدی گائیڈ جیسا کہ یہ میرے آپ کے سامنے ہے یہ تجویدی گائیڈ اس کے اندر اس کے اندر اجتماعی ساکنین پہلے ہے اور ہائے زمیر بعد میں ہے کیونکہ یہ سبق درہ مشکل ہے تو آج دوبارہ میں پھر عادے کے طور پر یہ سبق نمبر بائیس آپ کو دوبارہ پڑھا رہا ہوں دوبارہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آئیے اجتماعی ساکنین اس کا مطلب ہے دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا اہلِ سرف جو ہیں ان کی اسطلاح میں یہ جو اوپر ہیڈنگ آتا ہے وہ ہے التقائے ساکنین اور اہلِ تجوید جو ہیں وہ لفظ اجتماعی ساکنین یہ ہم بیان کرتے ہیں تو یہ اجتماعی ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھے ہو جانا کیسے اکٹھے ہوتے ہیں دو ساکن دو ساکن آپس میں ساتھ ساتھ آ جائیں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں یہ آگے تفصیل آ رہی ہے یہ دیکھئے اجتماعی ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا اس کی دو قسمیں ہیں ایک کا نام ہے جائز ایک قسم کا اور دوسری کا نام ہے ناجائز جائز کا نام اجتماعی ساکنین علا حد دی ہی یہ یاد رکھے گا کتابوں میں آپ کو یہی لفظ ملے گا وہاں پر جائز یا ناجائز نہیں ہوگا وہاں پر لفظ آئے گا اجتماعی ساکنین علا حد دی ہی یعنی دو ساکن جو حد کے اندر رہیں دو ساکن اور جو چیز حد کے اندر ہو وہی جائز ہوتی ہے اور جو حد سے باہر ہو جائے وہ جائز نہیں ہوتی دوسری قسم آئے گے اجتماعی ساکنین علا غیر حد دی یعنی وہ دو ساکن جو اپنی حد سے باہر ہیں ان کو نجائز کہتے ہیں اب آئیے پہلے ہم علا حد دی ہی کی تشریف کرتے ہیں اجتماع ساکنین علا حد دی ہی اچھا یہ جب بھی جائز اس وقت ہوتے ہیں جب جب دونوں ساکن ایک لفظ میں جمع ہو جائیں دونوں ساکن ایک لفظ میں جمع ہو جائیں اور اس کی دو شکلیں بنے گی اس کی دو شکلیں بنے گی اچھا جی پہلی شکل جس کی یہ ہوگی کہ پہلے ساکن عرفِ مددہ ہو اس کی ایک مثال تو ہے تشدید کے ساتھ تشدید بھی سکون کے حکم میں ہی آتی ہے داب داب بہ دیکھنے پہلے داب شد پہلا اس کا جو آتا ہے نا وہ ساکن پڑا جاتا ہے دوسرا حرکت والا پڑا جاتا ہے داب بہ اب جب کٹھا کریں گے اس کو آپس میں ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا شد آ جائے گی ہو جائے گا داب داب یہ لفظ ایک ہے ایک لفظ ہے داب تو اب دیکھیں یہ با بھی ساکن ہے اور یہ علف بھی ساکن ہے جزم کی مثال کبھی جزم کی مثال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آل آن حمزہ زبر علف آ لام موقوف آل ٹھیک ہے تو یہ ایک ساکن میں دو ایک لفظ میں دو ساکن اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حرف مددہ ہو تو یہ جائز کی اندر شمار ہوگا اور دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ پہلا ساکن حرف مددہ نہ ہو تو پہلا حرف مددہ نہ ہوگا تو دو کس طرح جمع ہو جائیں گے کہتے ہیں دو سا ساکن تو نہیں تھا لیکن آپ نے وہاں پر وقف کر لیا تو وقف کرنے کی وجہ سے دوسرا ساکن پیدا ہو گیا مثلا دال جو ہے یہ حرف مددہ میں سے نہیں ہے جیم حرف مددہ نہیں ہے اور را کے نیچے کسرا تھا ان دونوں را کے اوپر ہم یہاں پر ٹھہر گئے اور یہ بھی ساکن پڑا گیا القدر الفاجر تو یہ دو ساکنے کٹھے ہو گئے اور یہ پڑے جائیں گے یہ حد کے اندر ہیں اس کو کہیں گے اجتماع ساکنان الا حد ہی یا اجتماع ساکنان جائز تو میں نے ابھی یہاں آپ کو بتایا ہے کہ گاری صاحب گاری صاحب مطلب ایک ایک لفظ میں بھی ہوں اور پھر اکٹھے بھی ہوں یعنی ساتھ ساتھ بھی ہوں ہاں ایک لفظ میں ہوں دیکھئینا القدر اور ساتھ ساتھ ہاں اور اکٹھے بھی ہوں دیکھونا اجتماع ساکنان اس کا مطلب ہے کہ دو ساکنے کٹھے ہو جائیں اور الا حد ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دوسرے ملک کے حد میں نہ داخل ہو اپنی حد کے اندر ہو اپنا اس کا جو ملک ہے اپنا لفظ وہ لفظ اس کا ملک ہے وہ لفظ اس کا یعنی ایک لفظ میں ہوں اور اس کی دو ہی شکلیں بنتے ہیں تیسری شکل کوئی نہیں ہے اس میں یا تو پہلے عرف مدہ ہوگا اور یا دوسرا وقف کی وجہ سے پیدا ہوگا بڑا آسان کام ہے پھر دیکھ دفعہ سن لیں اجتماع ساکنان الا حد ہی اسے کہتے ہیں دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں اور اس کی دو شکلیں بنے گی یا تو پہلا ساکن عرف مدہ ہوگا اور دوسرا بھی ساکن ہوگا جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دابا یہ اصل یہ حرف مدہ والا ہے یہ زیادہ درمیان میں لفظ کے درمیان میں آتا ہے آل آنا وہ بھی درمیان میں ہے اور جو ہم وقف کی وجہ سے کرتے ہیں تو وقف تو لفظ کے آخر میں ہوتا ہے تو وہ ساکن جو ہے وقف والا وہ جس حرف پر وقف کرتے ہیں اس سے پہلے حرف میں ہوگا اور اس کے بعد والا جو آخری حرف ہے وہاں پر سکون کریں گے وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا تو ایک لفظ میں دو ساکن کی دوسری شکل یہ بنی کہ دوسرا ہم نے وقف کیا تو سکون پیدا ہو گیا پہلے ہی واقف ہے پہلے ہی ساکن تھا اس کو ہم کہتے ہیں اجتماع ساکنان الا حد ہی یہ اس کی تشریح آگئی ہے اچھا اب الا غیر حد ہی کی تشریح بیان کرتے ہیں میں نے ابھی آپ سے حرف کیا مجھے ایک سٹوڈنٹ کا میسیج آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کاری صاحب کو میری طرف سے کہہ دے کہ میرے سگنل نہیں آ رہے صحیح طرح سے مجھے ایک سٹوڈنٹ کے میسیج آ رہے ہیں کہ اس کا سگنل نہیں ٹھیک سگنل نہیں ہے سگنل ہاں جی اس کا نیٹ سیکھنے چر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے کاری صاحب کو کہہ دے میرے بانی کریں یہ بات نہیں کام کر رہا درمیان میں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ باتیں درمیان میں نہیں کیا کریں جی ٹھیک ہے کاری سب ٹھیک اعتماع دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں اعتماع ساکنان الاغیر حد دی ہی کی تشریف دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں تو ان کا باقی رکھنا نجائز ہے جیسے کہ الاغیر حد دی پڑھنے کی حادثیں وہ باہر ہیں الاغیر حد دی ہی کہ ہم اس کی تلاوت کریں تو یہ ہماری طاقت سے ہماری حد سے باہر ہے اس کو کہہ دیا اعتماع ساکنان الاغیر حد دی ہی یا اعتماع ساکنان نجائز کتب میں یہ الاغیر حد دی ہی آئے گا اب اس کی مثال دیکھیں آپ کے سامنے آگیا ہے فی الارو یہ حمزہ وصلی ہے لام تعریف کا حمزہ یہ ہے تو یہ جب درمیانے جب یہ پیشے سے ملا کر پڑیں تو لام تعریف کا حمدانی پڑا جاتا ہے دیکھیں سورہ فاتحہ میں جب آپ بسم اللہ کو سائد جوائنٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ٹھیک ہے نا یہ حمدانی پڑا گیا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر تھا والفجر وہاں پر بھی نہیں پڑا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات اصل میں تھا والعادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ہم نے کیونکہ یہاں سے شروع کیا ہے تو یہاں پڑا گیا ہے اس کے پہلے کوئی حرف نہیں ہے لیکن اگلی آیت میں جائیں تو وہاں پر ماں پہلے ہے مل قارعہ وہاں پہ میم کو ملا دیا ہے اب اس وہاں پہ نہیں پڑا گیا کیونکہ یہ درمیان میں آیا نا جدرمیان حساب قبلہ آواز نہیں آ رہی آپ کے پاس پرابرم ہے میری آواز صحیح ہے دوسروں کو آ رہی ہے جدہ کرنا دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں تو ان کا باقی رکھنا نجائز ہے تو پھر جی اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آئیے ہم آگے آپ کو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں جب دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں گے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے الا غیر حدیہی کو پڑھنے کا طریقہ پہلے آپ یاد رکھ لیں کہ اس کے چار شکلیں بنے گی اس کی پڑھنے کی اس کی پڑھنے کی کیار شکلیں بنے گی پہلی شکل اس کی یہ ہوگی کہ پہلی شکل میں ہم پہلے ساکن کو پڑھیں گے ہی نہیں پہلی شکل جو ہے یہ کہ اس میں ہم پہلے ساکن کو پڑھیں گے نہیں جب وہ کون سا ساکن ہے جس کو نہیں پڑھیں گے جب وہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو ہم نہیں پڑھیں گے حضف کر دیں گے جیسے وَعَقِيمُو مِمْ وَعُو پِش مُو آگے ہے الوزن حمزہ وسلی ہے لام تعریف کا یہ گھر گیا اب وَعُو بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہی نہیں پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا تو اب اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا ساکن جو ہے اس کو ہم اگر یہ حرف مدہ ہے یہ دیکھیں مِمْ وَعُو پِش مُو حرف مدہ کہتے ہیں علیف وَعُو یا ساکن پہلے حرف کے اوپر ان کی طبیعت کے موافق حرکت ہو وَعُو کے موافق ہے پیش یا کے موافق ہے زیر اور علیف کے موافق ہے زبر زبر کی مثال یہاں پر نہیں ہے وَسْتَبَقَا الْبَاب وَسْتَبَقَا قرآن پاک کا لفظ ہے آپ تصور میں جائیں سارے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پورا تصور میں جائیں دیکھیں وَسْتَبَقَا وَعَوْ عَلَدَهَا الْبَابُ عَلَدَهَا تو کیا ہے لام کا جو ہے وہ گر جائے گا لام تریف کا اب لام بھی ساکن ہے اور با کا الف بھی ساکن ہے تو ہم وہاں پر با کو حضف کر دیں گے گرا دیں گے نہیں پڑیں گے سائلنٹ کر جائیں گے ہو جائے گا وَسْتَبَقَا وَعَلَدْبَابُ وہ علف کی مثال تھی یہ پیش کی وَعَوْ کی مثال ہے پہلا ساکن وَعَوْ مَجْدَهَا وَعَقِيمُوا یہ الوضن کا حمزہ جو ہے یہ لام تریف کا ہے یہ حضف کیا جائے گا اب وَعَوْ بھی ساکن لام بھی ساکن تو یہ پڑھنا انتہائی دشواری نہیں بلکہ ناممکن ہے پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وَعَوْ کو سائلنٹ کر دو حضف کر دو گرہ دو تو میم کو لام سے جوائنٹ کر دو وَعَقِيمُوا اور یہ بڑی مشہور عام طور پر آتی ہے یہ سوہ گیارہ بجے یہ بچہ سوہ گیارہ بجے آ رہا ہے تو سوہ گیارہ بجے ہمارا ٹائم نہیں ہے فَازِرِيَ فِي الْعَرْضِ لام تعریف کا حمزہ یہ نہیں پڑھا جائے گا تو یا یہاں پر گل جائے گی یا اے مدہ ہے فِي الْعَرْضِ ٹھیک ہے جی تو پہلا جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ چار شکلیں بنتی ہیں تو پہلی شکل جو ہے دو ساکن جب دو لفظوں میں ہوں گے تو کہاں پہ ہم نے کس ساکن کو نہیں پڑھنا جب وہ حرف مدہ میں سے ہو تو پہلا ساکن اگر حرف مدہ ہے تو اس کو حضر کر دیں اب اس کے آگے چلیں حرکتیں ہیں تین زبر زیر پیش اب دیکھنا ہے کہ ہم نے پہلے ساکن پر زبر کپ پڑھنی ہے دوسرے ساکن کے نیچے زیر کپ پڑھنی ہے اور تیسے ساکن کے اوپر پیش کپ پڑھنی ہے اچھا دیکھئے وہ فرما رہے ہیں یہ پہلا ساکن اگر من حرف جار ہو یا الف لام میم کا میم ہو تو زبر دیں گے من یہ لفظ جو حرف ہیں من یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے نا تو یہ من ساکن ہوتا ہے تو جو قائدہ میں ابتا رہا ہوں اس کے تحت اس کے اوپر زبر آتی ہے جیسے دیکھئے وَمِنَ النَّاسِ اصول میں تھا وَمِنْ عَلْنَاسِ تو اس قائدے کے طرح اس کو ہم نے زبر دی مِنَ الْيَوْمِ اصول میں تھا مِنْ عَلْيَوْمِ مِنَ اللَّهِ اصول میں تھا مِنْ اللَّهِ اس کا نام ہے حرف جار جار ہے جر سے تو من جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کی آخری حرف کو جس لفظ کے شروع میں آتا ہے اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر وہ پیش زبر کی بجائے زیر دے دیتا ہے دیکھئے اللہو ہے اللہو تو من آگیا تو ہو گیا مِنَ اللَّهِ وَعَلْنَاسُ تو من آگیا تو ہو گیا وَمِنَ النَّاسِ من کی بات نہیں کر رہا ہے من کی بات کر رہا ہے اسی طرح یہ تقریباً سترہ حروف ہیں یہ یاد رکھیں یہ سترہ حروف ہیں جن کو حرف جار کہتے ہیں یہ سترہ حروف جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو ان کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کا جو آ اس لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو زیر کو عربی میں جھر کہتے ہیں تو یہ جھر دینے کی وجہ بنتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں مِن جھار یہ سترہ حرف میں بھی آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں یہ ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مضخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ آپ گنیں درہ انگلیوں پر گنیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مضخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ یہ ہے حافظ عشان صاحب سترہ پورے ہو گئے اسی لئے میں نے آج سبک کے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اس دن میرے دین میں سے نا وہ تین الفاظ نکل گئے تھے تو یہ حرفیں جار ہیں جاری صاحب یہ ہمیں آپ لکھ کے اس کی ایک تصویر پھر بھی جوا دیں اگر جی ان حرفوں ان حرفوں کی اگر آپ ہمیں ایک تصویر بھی جوا دیں پھر بعد میں آپ ایسا کریں نا کہ جو میں نے ابھی بولا ہے تو اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ جب یہ آجے گا آپ کے پاس یہ لفظ وہ ہم سن کے دوبارہ بار بار سنیں تو اس کو سن کے اچھا ایک تو زبر صرف دو حرفوں کو دیں گے یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے سترہ حرف جار ہے نا ان میں صرف من جو ہے جب پہلا ساکن ہوگا تو اس کو زبر دینی ہے اور کسی کو زبر نہیں دینی ایک من کو زبر آئے گی ایک الف لام میم کی میم کو اس وقت زبر آئے گی جب یہ سورہ آل عمران کے لفظ اللہ کے ساتھ ملے گا یہ دونوں کی مثالیں یہ نیچے آگئی ہیں یہ دیکھئے من اللہ اصل میں تھا من اللہ اصل لفظ تھا من اللہ یہ الف گر گیا درمہان میں کاری صاحب اللہ کیسے ہے یہ اللہ ہو کیسے ہے اللہ ہو ہے نا یہ اس کے اوپر اصل میں اللہ ہو ہے اللہ کے لفظ کے اوپر پیش ہوتی ہے جب من آیا ہے تو اب وہ پیش کو من نے ختم کر کے اس کے نیچے زیر لیا ہے یہی بات ہم بتا رہا ہوں اللہ ہو کی ہا کی پیش کو اس نے ختم کیا ہے من نے تو یہ ہا کے نیچے زیر لیا ہے تو زیر کو عربی میں جھر کہتے ہیں تو یہ من کو اسی لیے حرف جار کہتے ہیں کہ جر پیدا کرنے والا جار ہے ٹھیک ہے جو جر پیدا کرتا ہے وہ جار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور لام مین یہ اس کو بھی زبر دیں گے یہاں سے پڑھیں گے لام کی مد پوری کریں لام کی مد لمبی سب سے لمبی مد یہ ہوتی ہے لام چار سے پانچ علی اور اس کے بعد ایک الف کی مقدار میں غنہ کرنا ہے ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کے لئے سکل پیدا ہوگا بہتر یہ ہے کہ یہاں پر می کی جب میم کو آگے ملانا ہے میم اللہ تو اس مد کو آپ مد اصلی ہی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں لام بھی مد بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ آگیا کہ دو شکلیں ہم نے بیان کر دی ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ ہم نے گرانا کب ہے گرانے کی شکل یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو حضف کر دیں گے سائلنٹ کر دیں گے نہیں پڑھیں گے دوسری شکل یہ ہے کہ زبر کب دینی ہے دو لفظوں میں دو ساکن ہوں تو جب پہلا من حرف جار ہو یا الف لا میم کا میم ہو تو زبر دیں گے یہ دو مثالیں اس کی سابقی سامنے آگئی ہیں اب دیکھنا ہے کہ پیش کب دینا ہے کہتے ہیں جب پہلا ساکن واؤ لین جمع یا میم جمع ہو تو زمع دیا جائے گا جیسے لفظ تھا علیکم القتال اسی طرح جہاں بھی علیکم آئے گی آگئے ساکن رفاظ ہے علیہم الظلت وہاں پر علیہم الظلت تو یہ جو لفظ کم تم ہم ہو تو یہ آپ سمجھتے ہیں نا باہد اور جمع باہد تصنیہ جمع تو جہاں باہد جمع کاف مثلا کاف ہے نا اس کو جب باہد بیان کرنا ہو باہد تو اس کو کہنا ہے علیکہ علیک کا اگر اس کو دو کے لیے استعمال کرنا ہو تو کہیں گے علیکم آ یہ تصنیہ ہے اور اگر جمع کے لیے استعمال کرنا ہو تو علیکم تو اس لیے جو کم تم ہم یہ میم ہے اس کو کہتے ہیں میم جمع یہ اوپر لکھا ہے میم جمع ٹھیک ہے نا یا کم آئے گا یا ہم آئے گا یا تم آئے گا اور اگر اس کے لیے ساکن ہو تو اگلا عرب بھی ساکن ہو تو پھر آپ نے اس کے اوپر پیش دی دینا ہے اسی طرح یہ آتو تھا آتو تا زبر واؤ تو تو یہ واؤ لین واؤ لین کسے کہتے ہیں ایسا واؤ ساکن جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یہ دیکھو وآتو وآتو ٹھیک ہے تو یہ دو لفظ ایسے ہیں ایک میم جمع ایک واؤ لین ان دو کو ہم پیش دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تین شکلیں آپ کے سامنے آگئیں پہلی شکل کیا ہے کہ پہلا ساکن حرف مددہ ہو یہ دیکھئے دوبارہ اوپر آجئے پہلا ساکن حرف مددہ ہو تو وہ سائلنٹ یعنی حضف کر دیا جائے گا اس کو نہیں پڑیں گے گرا دیا جائے گا تو پچھلی عرف کو آگے ساکن لام کے ساتھ ملائیں گے اقیم الوز فیل عرض ٹھیک ہے جی دوسری شکل یہ بنی پہلا ساکن من جو حرف جر ہے وہ ہو یا الف لا میم کا میم ہو تو ان کو زبر دیں گے تیسری شکل یہ بنی کہ پہلا ساکن میم جمع ہو اور دوسری شکل واولین جمع ہو تو پھر ان کو زمع دیں گے تو یہ کتنے ہوگے حروف حروف مددہ ہوگا تو وہ گر جائے گا ایک ہو گیا من یا الف لا میم کا میم ہوگا دو یہ ہوگے تو یہ ہم ان کو دیں گے زبر اور واو لین یا میم جمع ہو دو یہ ہوگے پانچ ہوگے تو یہ پانچ ہوں یہ دو ہوں گے تو ان کو دیں گے پیش تو آپ یہ پانچ حرف یاد کرنے ہوں گے آپ کو پانچ حرف کیا یاد کیا کرنے ہوں گے اتماع ساکنان الا غیر حدیہی میں اگر پہلا ساکن حرف مددہ ہو تو حضف ہو جائے گا ایک ہو گیا آگے دو لفظ زبر کے لیے پہلا ساکن من حرف جر یا الف لا میم کا میم ہو تو زبر دیا جائے گا تین ہوگے آگے پیش کب دیں گے پہلا ساکن میم جمع ہو یا واو لین جمع ہو تو اس کو ہم پیش دیں گے یہ پانچ ہوگے اگر آپ یہ پانچ یاد کر لیں گے تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو گیا اب کیا ہوگا اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ کوئی بھی ہو اس کو ہم نے زیر دینا ہے اب زیر کے لیے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ یہ یاد کر لیں گے کہ زبر کس کو دینا ہے جی زبر دینا ہے جی من اور الف لا میم کو جی پیش کس کو دینا ہے میم جمع کو اور واو لین کو ٹھیک ہے جی گرانا کس کو ہے حروف مدہ کو تو زیر کس کو دینا ہے جی ان کے علاوہ باقی سب کو زیر دینا ہے اب دیکھیں یہ یہ مدرجہ بالا حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی ساکن حروف ہوں گے ان کو کسرا دینا ہوگا جیسے انزر الناس تھا انزر الناس یہ حمزہ نہیں پڑا جائے گا لام طریف کا حمزہ ہے تو اب را بھی ساکن نون بھی ساکن تو ہم اس کو زیر دے گی ٹھیک ہے جی آگے چلیے یہ ہے بِعصہ الاسم الفسو یہ لام سے پہلے بھی علیف ہے اور اسم سے پہلے بھی عرف ہے یہ دیکھیں بِعصہ لیدہ ہے نا یہ علیف ال کا ہے یہ علیف لیدہ لکھا ہے اور اسم کا جو علیف ہے وہ لام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے اصل میں لوگوں کو بھول یہاں سے لگتی ہے یہ جو لام کے اندر علیف ہے نا یہ لام کا نہیں ہے یہ اسم کا ہے جیسے یہ الف سوق میں یہ لام کا یہ 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 علیف لام کا ہے اچھا تو یہ لام علیف کا ہے یہ یہ ایسے بڑا آ رہا ہے نا ایسے یہ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے میں آپ یہ کرتا ہوں یہ دیکھئے دیکھتا ہوں ایک منڈ دیکھتا ہوں اس میں نہیں ہے جہاں سے آپ اس کے اندر جائیں زوم میں جائیں میں آپ سبق نہ گمجے میرا میں اس لیت احتیاط کر رہوں اچھا اب دیکھیں یہ آپ در غور کر لیں یہ لفظ بڑا ہے میں اس کو در بڑا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑا ہو گیا یہ لام ایسے ہے یہ یہ لام ہے یہاں یہ جو پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ لام نے یہ لام یہ ہے اور علف یہ ہے اب دیکھنے میں علف پہلے نظر آ رہا ہے اور لام بعد میں نظر آ رہی ہے اب یہ جو لام ہے نا اس کا علف یہ ہے یہ اور یہ اسم کا علف یہ ہے تو اب دونوں علف جو ہیں وہ ساکن ہو جائیں گے کیونکہ اسم کا جو اسم سے پہلے حمزہ ہے وہ بھی وصلی ہے اور جو لام طریب سے پہلے حمزہ ہے وہ بھی وصلی ہے تو اب بیعصہ اس کے بعد لام ساکن ہو گیا جب علف ختم ہو گیا سین بھی ساکن ہے تو اب لام کو کیسے پڑھیں گے بیعصہ علف تو یہ نہیں پڑھا جائے گا اور اسم کا بھی نہیں پڑھا جائے گا تو اب جو قائدہ آپ نے پڑھا ہے اس قائدے کے مطابق آپ نے لام کو کسرہ دے دینا ہے بیعصہ یہ آپ کو بات سمجھا آگئی ہے دوستوں کو نئی کاری صاحب ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی اچھا سمجھ نہیں آئی دیکھئے اچھا میں آپ تاتا ہوں گا لفظ ہے الاسم لفظ ہے الاسم الاسم میں دو حمزہ وصلی ہیں الاسم میں کون کون سا ایک یہ حمزہ آپ آسا کریں حفظ دشان صاحب الاسم کا جوڑ کریں ذرا حفظ دشان صاحب الاف لام زبر ال ہاں اب لام کے اوپر کیا ہے ہم نے یہ نہیں تھا نہیں یہ نہیں تھا الاف زبر لام ال یا الاف لام زبر ال لام کے اوپر کیا ہے جزم ہے نا ہلو عفظ دشان صاحب جی جی لام پہ جزم آگئی ہے جزم آگئی ہے اب جزم سے پہلے جو الاف ہے یہ نہیں پڑا جائے گا جب لام پہ زبر یہ جزم ہے جزم ہے ٹھیک ہے نا لام سے پہلے زبر الاف پہ ختم ہو جائے گا اسم سے پہلے والا اچھا اسم کا جوڑ کریں لام کا جوڑ تو ہوگی نا اسم کا جوڑ کریں الاف زیر الاف سین زیر اس ٹھیک ہے تو یہ بھی الاف ختم ہو گیا جب جب الاف ختم ہو گیا یہ الاف کیوں حضب ہوا ہے کاریس صاحب مطلب یہ اس الاف کی سمجھ نہیں یہ اسم کا حمدہ جو ہوتا ہے نا اسم کا یہ یہ حمدہ جو ہے نا اسم کا یہ حضب ہاں جی میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ حمدہ وصلی ہے اس لیے گرے گا جس طرح ال کا حمدہ وصلی ہے اسی طرح اسم کا حمدہ بھی وصلی ہے جب آپ سمجھائی ہے جس طرح حافظ شان صاحب جس طرح ال کا حمدہ وصلی ہے اسی طرح اسم کا حمدہ بھی وصلی ہے تو جو حمدہ وصلی ہوتے ہیں وہ جب درمیان میں آتے ہیں تو پھر نہیں پڑے جاتے تو جب آل کا حمدہ بھی بسری ہے وہ بھی نہیں پڑا گیا اسی طرح اسم کا حمدہ بھی بسری ہے وہ بھی نہیں پڑا گیا اسی طرح یہ آحد کا حمدہ جو ہے یہ بھی یہ قطی ہے اللہ کا حمدہ یہ بھی بسری ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں اللہ کا تو ہاں جی میں یاد کر رہا تھا کہ جس طرح جس طرح یہ اسم کا حمزہ بس لی ہے اور یہ آل کا حمزہ بھی بس لی ہے تو یہ اس لیے نہیں پڑے جاتے کہ یہ حمزہ بس لی ہے تو حمزہ بس لی کے لیے آپ شرف میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے حمزہ قطی ہوتی ہیں کون کون سے حمزہ بس لی ہوتی ہیں تو جب یہ دونوں حمزے نہیں پڑے جائیں گے دونوں حمزے نہیں پڑے جائیں گے نہ اسم کا پڑا جائے گا نہ آل کا پڑا جائے گا لام ویسا ہی ساکن ہے اب لام کو کس طرح پڑھیں گے تو اس قائدہ اجتماع ساکنان علا غیر حدیہی کے مطابق لام کو ہم زیر دے کر بِعِسَا لِسْ مُلْفُسُو اگر ہم بِعِس پہ کھڑے ہو جائیں بِعِس تو پھر پڑھیں گے اَلِسْ مُلْفُسُو پھر بھی لام کے نیچے زیر آئے گی اَلِسْ مُلْفُسُو پھر بھی لام کو زیر دینی ہے تو اب چونکہ یہ بھی بستی ہے یہ بھی بستی ہے بِعِسَا لِسْ مُلْفُسُو اب دیکھیں یہ حمزہ بھی الفسوق کا حمزہ بھی بستی ہے جیسے مُلْ ہے بِعِسَا لِسْ مُلْفُسُو جیسے یہ علیف نہیں نہ پڑھا گیا اسی طرح علیف بھی نہیں پڑھا جائے گا اسم کا علیف بھی نہیں پڑھا جائے گا یہ حفظیشان صاحب آپ سمجھائی ہے ہلو جیسے کاری صاحب سمجھے جیسے کاری صاحب آپ آگے دیکھئے اب دوسرا لفظ ہے کہ احادن اللہ السمال یہاں پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے یہ نون یہاں پہ تنمین سمجھیں کوئی چیز یہاں نہیں ہے یہ یہاں پہ نون ہے یہ نون یہاں پہ لکھنے میں نہیں ہے لیکن پڑھنے میں ہے اور نون کا جوڑ آپ کس طرح کرتے ہیں جب یہاں پہ نون لکھی ہوئی ہوتی تو آپ نے کیسے پڑھنا تھا علف زبرہ حا زبرہ ڈال پیش نون دن ایسے پڑھنا تھا نا تو اب چونکہ یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ کو بتانے کے لیے بھئی یہاں پہ نون ساکن ہے لیکن آپ جو نون ساکن یہاں پر نہیں ہے لیکن پڑھنے میں ہے تو ہمیں کیسا پتا چلے گا یہاں پڑھنے میں ہے تو یہاں پر دو پیشیں ڈال دی کہ لو یہاں نون تو نہیں ہے ساکن اپنی شکل میں تو یہاں پر اس کی سائن کے طور پر یہ دو پیشیں ڈال ایک پیش تو ویسے ہی تھی اور ایک پیش اس کے ساتھ آؤٹ ڈال دی ہے تو اب ہم جب ملائیں گے جب ہم ملائیں گے تو یہ علف نہیں پڑا گیا لام بھی نہیں پڑا جائے گا تو اغلے لام کے اوپر شد ہے شد بحکم جزم میں ہوتا ہے یہ بھی ساکن ہے تو یہاں پر نون بھی ساکن ہے جو نہیں لکھی ہوئی تو حقیقت میں تو ہے نا وہ تنوین کو دیکھیں نا نا دال پیش نون نون تنوین نون ساکن کی آواز دے رہا ہے تو اب کیا کرنا ہے کہ جو یہاں پر نون لکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ کے پڑھنے میں آپ کی زبان پر تو ہے نا اس نون کو زیر دے لو تو آسانی کے لیے آپ ایسا یاد کر لیں آسانی کے لیے جب آخری بات بتانے لگا ہوں آسانی کے لیے آپ ایسا یاد کر لیں کہ یہ جو تنوین ہوتی ہے اس کی ایک حرکت کو باقی رکھ لیں ایک حرکت کو باقی رکھ لیں اور دوسری حرکت جو ہے اگر پیش یہ ہے یا زیر ہے اس کی زیر والی نون بنا لیں مثلا اہادو یہ جو دوسری ہے اس کی زیر والی نون بنا لیں اہادو نللا حساباد یا منی بن ہے دوسری مثال منی بن زیر کی بادو زیر من پشمو نون یا زیر نی بادو زیر بن منی بن تو اب آگے ہے اجت السط الف گر گیا تو اب بن کی نون کو بن کو آگے ملانا ہے تو منی بن منی بن اس کی باقی زیر ایک رکھ لیں گے ایک زیر کو نون والی زیر بنا کر منی بی نی جت السط اس نون کو نون قتنی کہتے ہیں نون قتنی تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ بے شمار الفاظ آئیں گے تو ہر جگہ پر آپ نے زیر ہی دینا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ کو نہیں سمکتا کچھ طرح بھی گیا ہے تو جب یہ سبق آپ کے سامنے آ جائے گا کال انشاءاللہ تو آپ اس کو بار بار سنیں تو بار بار مش کریں اگر پھر بھی آپ کے لیے کچھ مسئلہ ہو تو آپ میرے ساتھ پھر رابطہ کوئی بھی دوسر ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر لے میں انشاءاللہ اس کو پھر کھلے ٹائم دے کر کھلا ٹائم دے کر سمجھا دوں گا انشاءاللہ خود بھی سمجھوں گا اس کو بھی سمجھاؤں گا تو آئیے اب مش کرتے ہیں تو چلیے پڑھتے ہیں تاری کامران بیٹا پڑھئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحان جی والقمر اذا تلاغا والنار اذا تلاغا جی والشمس وضحان والقمر اذا تلاغا والنهار اذا جلاغا والللیل اذا يغشاها والسمای وما ابنانا جی ماشاءاللہ والارض وما طحانا ونفع وما سواغا جی فَأَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقُوَاذَا قَدْ اَسْلَحَ مَلْ سَكَّكَا جی اٹھا کر پڑھیں وَقَدْ خَابَ مَنْ تَسْتَاغا لَا كَلَّبَتْ ثَمُودُ بِصَخْوَا غَائِذٍ مُبْعَثَ اَشْقَادًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ جی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَا قَدْ اللَّهِ وَا سُقَيَاهَا جی فَكَلَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبٌ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا وَلَا يَخَاقُ عَقَبَاهَا حفظی شان صاحب پڑھیں گے حفظی شان صاحب کے بعد ابن قمر پڑھیں گے اس کے بعد رمضان پڑھیں گے اور پھر عبدالمنان پڑھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَدُحَاها وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرُضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَاللَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ زَكَّاها كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعْوَاهَا إِذٍ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسَقَيَاهَا فَقَذَّبُوهُ فَعَقَوْهُهَا دیشان صاحب یہ دیکھئے اِذِم بَعَثَ یہ دیکھیں نا زال کے نیچے زیر کیوں آئی ہے یہ حضف ہوئے علیف اس میں حضف ہو گیا زال تھا اِذ زال تھا اِذ یہ نون ساکن زال بھی ساکن تھا اسی قائدے کے تحت زال کو ہم نے زیر دی سمجھا گئے یہ بات کی جس طرح لسم کو دیا ہے اس طرح اس کو بھی دیا ہے چلی آگئے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسَقَيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا فَدَمْدَمَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا وَلَا يَخَاطُ عُقُبَهَا ابنِ قمر پڑھیں گے اس کے بعد رمضان پڑھیں گے اعو بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلَا وَالْقُمرِ اِذَا اخْتَلَاقَ موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مائک کو موہ کے قریب کرو جی جی مائک کو موہ جی قریب کیا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا حُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ عَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا مَنْ زَكَّابَتْ سَمُودُ بِطَوْوَاهَا اِذِمْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّاهَا مَنْ زَكَّابَ وَلَا يَخْ آپ غنے سارے چھوڑ رہے ہیں غنوں کا اوپر نا جب جو اسورت آگے پڑھنا ہوتی ہے نا اس کے اوپر غور کر کے آیا کریں درمیان میں آپ جو روکنا ٹوکنا اچھا نہیں لگتا نا تو اگر نا روکوں تو لوگ کہیں گے کاری صاحب یہ غلطیاں چھوڑ رہے ہیں بچوں کی اگر روکتا ہوں تو یہ آپ کے سٹیٹس کے خلاف ہے جس لیے تیاری کر کے آیا کریں پڑھے وَلَا يَخَافُ وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا یہ عبد المننان پڑھے آگے عبد المننان کے بعد ایک سوال کرو اگر یہ ہم جیسے اذن باعث جیسے ہے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ذال کو زیر ملی ہے تو اگر یہ دو حمزہ کے درمیان میں کوئی ایک لفظ آ جائے حرف آ جائے تو اس کو زیر دینی ہو حمزہ سے پہلے اس کو چھوڑیں یہ نونس حاکن اس سے پہلے جو حمزہ یہ ان تھا تو یہ جب پیشے ملا کر پڑھا تو یہ علف ختم ہو گیا تو اب ذال اِذ تھا اِذ دو ساکن جمع ہو گئے تو اسی قائدے کے تحت اس کو ہم نے یہاں پر کسرا دیا ہے آپ اس سبق کو دوبارہ سنیں گے آپ کو سمجھ آجیں جی عبدالمنان پڑھیں بھئی تالی صاحب شروع سے پڑھوں جی صورت الشمس پڑھیں اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ احمد اللہ احمد آپ آج پھر ٹیلی فون پر پڑھ رہے ہیں شمس شمس و بوحا جی آج پھر ٹیلی فون پر پڑھ رہے ہیں یا سسٹم پر پڑھ رہے ہیں ہاں پیٹا سسٹم پر پڑھا کرو ٹیلی فون پر پڑھوں گا سب سسٹم پر ٹیلی فون پر پڑھ ٹیلی فون پر پڑھ رہے ہیں شمس و ضوحا والقمر اذا تداها والنا اذا جل اٹھا کر پڑھیں اٹھا کر پڑھیں واہ وانفس واہ 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 un اکھائیں آواز کو شاہ باش ٹھیک ہے لہم رسول اللہ ناقز اللہ و سقياها شکر فکذبوه فاقروها فتندل عليهم ربهم بذنبهم بذنبهم فسوا ولا يخاف عقبها شاہ عبدالمنان یہ بتاؤ علیهم پہ غنہ کیوں ہے ربهم پہ غنہ کیوں ہے اور بذنب پہ غنہ کیوں ہے یہاں پر غنہ ہے غنہ ہے کہ نہیں یہاں نہیں ہے ہم پہ ہے جی ہے غنہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ادرام کہتے ہیں اقلاب 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 بھی نہیں ہے اقلاب میں تو چھوٹی سی میم ہوتی ہے میم کے بعد با آجے تو کیا ہوتا ہے اخفہ اخفہ کا کیا نام ہے اخفہ شفوی ہاں ٹھیک یہاں پر بذنب پہ غنہ کیوں ہے اقلاب ادھر اقلاب ہے گھر صاحب نون کا اقلاب ہے یہ میم منقلب ہے تو یہاں پر بذنب ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ازم میں ہے ٹھیک ہے یہ آگے حامد پڑے ہوئے ہیں حامد آئے ہیں حامد آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجوع بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 نون مشدد میں غنہ پورا کرو موسیقی 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 اللہ موسیقی 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 کیوں پر ہے پر کیوں ہے یہ راہ سے پیچھلے عرف پر زبر ہیں چھیک ہے چلی آگے چلی ونفسیوں کے اوپر گناہ کیوں ہے ونفسیوں یا گناہ کیوں ہے ادرام میں ناقص ہوا ہے اس سے کہتے ہیں نون کا ادرام نون تنمین کا ادرام واؤ یا اور میم نون میں ادرام میں ناقص ہوتا ہے چھیک ہے پڑھئے ونفسیوں بولیے ونفسیوں وماسی ہوا جی فألہمہا فجورها وتقوارا وطاق قاف بقلق لها فألہمہا وتقوارا فألہمہا فجورها وتقوارا فألہمہا فجورها وتقوارا سلام اگر واظت حاو اللہ لہمہا سکاها وقد خواب من دساها سلام بَتَّمُودُ بِطَغْوَانَا اِذٍ بَعَذَ أَشْقَانَا شیک ہے ماشاء الله وَقَالَ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَوَّهِ وَسُقُّيَهَا اَجَلَّبُهُ فَعَقَرُوهَا وَقَالَ لَمْ رَبُّهُمْ بِقَالِهِمْ فَسَوَّهَا وَلَا يَخْعَبُ الْقُبَا ماشاء الله عبدالمنان ہیں تو یہاں سے پڑھیں حضر یا بنی اسرائیل اذکرون مدید بھی دلمنان عقصر نہیں ہے چلو ٹھیک ہے آج کا سبق اختتام تک پہنچا انشاءاللہ قائل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ